میرے پاس 40 لاکھ کا بجٹ ہے اور میں ٹوبر لان یا ٹوبر ڈی ڈی لینا چاہتا ہوں آپ سے تو آپ مجھے کس ایڈیا میں پریفیر کریں گے یہاں لے رہے ہیں ٹوبر لان، ٹوبر ڈی 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 کے ایک آئیڈیا دیڈے ہیں بلوک 1 بلوک 2 جس پہ آپ کہہ رہے ہیں سب سے کم بجٹ ہے اسی بلوک میں ملے گا آپ کو تو اس کے ریٹ کو آئیڈیا دیلیا ہوں لوگوں کے جیسے پارٹیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کے پروجیکٹ بھی ہے لوگوں کے لیے فلیٹس بھی آئیڈیاں ہیں السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ کیا فرائیڈ ٹوپک فلیٹ ہوگا لے کے پرابلمز کوششن کے اندر جو فلیٹس ہوتے ہیں کمہنگے بھی ہیں سستے بھی ہیں اچھی بھی بلوکس بھی ہیں بیکار بلوکس بھی ہیں تو عظیم بھائی ہیں ہمارے صرف جو کہ یہ کافی سال ہوگا ان کو فلیٹ پر کرنگ کرتے ہوئے تو ان سے ہم فوزیشن کے بارے پوچھیں گے کون سی جگہ بچے فلیٹس ملتے ہیں کتنے کے ملدے کیا رینج ہے تو ان سے سوال کرتے رہیں گے تو عظیم بھائی پہلے تو یہ ودا ہے کہ آپ کو کتنا سال ہو چکے ہیں فلیٹوں پر کام کرتے ہوئے السلام علیکم میں عظیم داناوالا اے جی داناوالا ایسو سیئر اور مجھے اس کام میں تقریباً پچیس سے تیس سال ہو چکے ہیں تو یہ فلیٹ میں اپنے سیل پچیسن کی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کیا ہے جی زیادہ تار تو فلیٹ ہی کے سیل کی ہیں اور مجھے جب سے زیادہ نولیج فلیٹ کی ہی ہے تو عظیم میں ہمارے ویڈیوز کو ہی سب سے بہترین یہ بتائیں کہ ان کا سب سے بہترین جو بجٹ کے حوالے سے آتا ہے کہ سب سے لوئے بجٹ والے کرسپر زیادہ ہیں ہمارے لگ اور وہ چاہتے اچھے سے اچھے اضاقے مل جائیں ان کو فلیٹس تو آپ سے یہ سوالے کون سا بلوک سب سے اچھا بہترین رہے گا اور کم سے کم بجٹ میں جس میں رہائیس ہی اچھا ہو دیکھیں آپ بلوک وائس ہی رہ گیا ہے جہاں لوئے ایریا ہے جو ڈی سی لیس کے فلیٹ ہیں وہ کم رینج میں ہیں جو لیس فلیٹ ہیں جو اچھے ایریا ہے جسے ہسان رو سکر کا ایریا ہے اور بلوک سیونٹین ایٹین پر اچھے ہیں وہاں اچھے اچھے فلیٹ ہیں وہاں تقرمین پرائس زیادہ ہے اگر لو میں جاتے ہیں تو بلوک 2 میں چلے جائیں بلوک 1 میں چلے جائیں وہاں پھر آپ کو سستے فلائٹ مل جاتے ہیں تو آزیز میں بلوک 1 اور بلوک 2 جو ہے اس کے نارے DC لیز ہیں یا KD لیز ہیں اس پر KD بھی ہے اور لیز بھی ہے دون ہو ہے جیسے اگر DC لیز میں جاتے ہیں تو فلائٹ 2 میں لانچ کا فلائٹ بھی DC لیز کا جو ہے 40-45 تک مل جاتا ہے اور KD لیز لینے جاتے ہیں تو 55-60 اس پر لون بھی مل جاتا ہے ڈی سی بھی اس پر لون نہیں ملتا ہے تو عزیز بھائی یہ دائیں کہ ڈی سی لیز کتنے سالوں کے لیے ہوتی ہے وہی نینا نیس سال ہوتے ہیں اس لئے کوئی وہ پراغم نہیں ہوتی اچھا ڈی سی لیز کا مطلب میں ہوتے ہے جو گوٹ کی زمین ہوتی ہے نا وہ ڈی سی لیز ہوتی ہے اس پر کوئی نہیں ہوتا اور جو پہلے کیڈی نہیں تھا پہلے ڈی سی چلتا تھا اب کیڈی آگیا تو کیڈی ایلیز کر رہا ہے تو دو ملتا فرق نہیں ہے تو عزیز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بتائیں تو بر لانچ، تو بر لیڈی اور تری بر لیڈی کے ایک آئیڈیا دیتے ہیں بلوک 1، بلوک 2 جس پر آپ کہہ رہے ہیں سب سے کم بجٹ میں اسی بلوک میں ملے گا آپ کو تو اس کے ریٹ کو آئیڈیا دیتی ہوا مجھے دیکھیں 2 اور 1 میں مختلف فلائٹ ہیں میمار بھی ہیں لاریپ گارڈن بھی ہیں اور کافی اور بھی پوچھے ہیں شرپ لازا ہے یہ سب پلائٹوں کے ریٹ اسی سے پچاسی اور نوے لاکھوں کے ریٹ ہیں اور لوگ میں جاتے ہیں ڈی سی میں جاتے ہیں تو لاریپ گارڈن ہے وہ ساٹھ لاکھوں پہ تک بھی مل جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور ون بیر لانچ لینے جاتے ہیں تو تیس پہ تیس میں بھی مل جاتا ہے تو عزیز بھائی یہ بتائیں کہ یہ کتنے سال پروجیکٹ ہیں ان کا حال کیسے ہیں رہنے والے ہیں یا ہوتا ہے کہ بہت ہی پوانے ہوتے ہیں کہ سب پیچھوں کا پرومنگ ہوتی ہے سب کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسے کوئی بتائیں گے اپنے ویورس کو نہیں دیکھیں اگر رہنے والے ہوتے ہیں تو پوجیکٹ تو بہلے 20 سال ہو جاتا ہے 25 سال اگر یونین اچھی ہوتی ہے تو پوجیکٹ مینٹین رہتا ہے اگر یونین سائی نہیں رہتی تو وہ نہیں رہتا ہے ابھی نیمار چورنگی کہ پروجیکٹ ہے مومن اسکوائر ہے مومن اسکوائر میں بھی پچاس و پینتالیس کے ریٹ ہے آلے کے بیللنگ چوئی چالیس سال ہو گئے لیکن میں نیپا کے پر لوکشن بہت اچھی ہے زہرہ ہے وہاں بھی پچاس پچپن کے مل جاتا ہے پھر آگے جاتے ہیں داکر سویٹ آتی ہے تو اسٹرین اپائٹ پرنٹ آ جاتا ہے تو وہاں کی الگ پرائز ہے دیکھے ہوئے بڑے فلائٹ ہیں تو اسی پچاسی لاکھ اپے کے ریٹ ہے اس طرح تو آزیم بھائی مجھے ریس یہ تو آپ نے لوئر بتا دیا ایک میڈل گلاز کے لیے نورمل جو رہتا ہے بندہ ان کی بجیش کی تاپ سے کون سا لوگ پرفیر کریں گے آپ اگر میڈل گلاز وقت کم رہنچ والے تو پھر جوار میں کافی چوائیس ہے بلاغ فرم نیس میں ہے ہارون روائل سٹی ہے گارڈن سٹی ہے اور کچھ اپنا ہارون روائل سٹی کے نام سے دو تین پروجیکٹ ہے اپنا ہارون روائل سٹی ہے اپنا ہارون روائل سٹی ہے اپنا ہارون روائل سٹی ہے اگر وہاں جائیں گے جوہر کے اچھے علاقے میں جاتے ہیں دیکھیں بلاغ فلائٹ کو گلز ہماری کوشن میں تو تین کروڑ کا بھی فلائٹ ہے اور متعلق ریٹوں کے بھی ہے جیسے سائمہ روائل ایونیو ہے بلاغ 2 کے اندر اس میں اٹھانان سو سکر فٹ کا فلائٹ ہے اس وقت موڑے تین کروڑ روائل سب سے اچھا بلاغ فلائٹوں کے حوالے سے کونسا بلاغ ہے حسن اتوار کے ایڈیا ہے سترہ نمبر اٹھارہ بلاغ اٹھارہ بلاغ سیونٹی ایٹی جس میں یہ اپنا اپسوار اپارٹمنٹ ہے سائمہ ہے اپسوار لاریب گارڈن ہے اری کا اپارٹمنٹ ہے جیشان بلیسنگ ہے یہ بہت اچھے پروجیت ہے مہمار ایونیو ہے مہمار آکیٹ ہے یہ بہت اچھے پروجیت ہے اور یہاں تکر میں تین کروڑ پر گریٹ ہے یہ تین کروڑ جو فلائٹ ہیں یہ کتنے بیٹوں کے ہیں یہ تری بیٹوں کے ہیں میران اپارٹمنٹ ہے اس میں بھی ہے کچھ فلائٹ وہ کچھ تھوڑے گا میں ایک پچاس کے مل جاتے ہیں میران اپارٹمنٹ ہے اگر ہم مسجد سینٹر یا یہ ایکسپو کے پاس پاس دیکھے ہیں فلیٹ تو وہاں پر کون سے فلیٹ اچھے آجاتے ہیں وہاں تریبا جو ہمارا ڈی سی آفیس پرانا ہوا کرتا ہے وہ بلاغ فورٹین ہے اچھے ایڈیا میں دیکھا جائے تو بلاغ فورٹین سب سے اچھا ایڈیا ہے وہاں بھی اچھے فلیٹ ہیں وہاں میمار ویو ہے میمار آکیٹ ہے وہاں پر بھی مل جائے گے لیکن وہاں کے بھی ریٹ جو ہے وہاں ہی تین ساڑھے تین کرول سے کم کا نہیں ہے اس وقت تو عظیم بھائی تو آپ نے یہ بتایا ہے تری بڑ ڈیڈی کے وہاں پر ٹو بیڈ لاؤنچ ٹو بیڈ ڈیڈی ون بیڈ لاؤنچ کے فلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ون بیڈ لاؤنچ نہیں ہوگے یا ٹو بیڈ لاؤنچ ہوگا جیسے یوک کے اپارٹمنٹ ہے یوک کے آرکیٹ ہے اُتر بھی تقریبین آگر دیکھا جو ایک 10 ایک پندرہ کی ریٹ ہے اچھا یہ جو اپنے کیا ہوتے ہیں ایک اور ہے کانٹینڈر بیکری کی بیک سیٹ پر جو اپنا گوشہ نہیں ہوتا ہے گوشہ میں جو کانٹینڈر بیکری ہوتا ہے ان کے پیچھے بھی ایک فلیٹ کی ہے بلوک 4 ہے کون سا بلوک ہے وہ تو اس میں کیا فلیٹ کی ریٹ ہوں گا ہے جہاں کانٹینڈر بیکری ہے یہ بلوک 2 ہے اور یہاں اس کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہ 5 سٹار آ جاتا ہے میمار آ جاتا ہے لاریپ گارڈن آ جاتا ہے شاہی روال لہمینیو آ جاتا ہے پھر ہم 5 سٹار سے اندر گلی جاتے ہیں تو ایک دی سی لیٹ پر کچھ فلیٹ ہے وہاں آپ کو مل جاتا ہے ٹوب ہے لانچ کا فلیٹ تہالیج پہم تہالیج کم سے کم لینج میں وہ دی سی لیٹ ہے یہ سارا سارا دی سی لیٹ ہے یہ ہوئی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے وہ بھی کوئی شرمیں رکھتے ہیں ہرمین بہت اچھا پروجیٹ ہے سی لکیشن تھوڑی سی خواب ہے لیکن فلیٹ بہت اچھے بنائے وہاں بھی طرف پندرہ سو چودہ سو سکا فٹ کے فلیٹ ہے اور وہاں کی جو پرائز ہیں وہاں ڈائی کروڑ پہ ہیں سوڑ دو کروڑ پہ ہیں ہرمینی بیٹ کا سب سے اچھا پروجیٹ وہی ہے اس کے ایزگیت کی طرح وہ سب پرانے ہیں اور یہ مہربین تھوڑا نگا ہے تو عظیر میں آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس وقت لویس بجٹ میں کونسے فلیٹ کہاں پڑے ہوئے ہیں اور ہائیس بجٹ میں جنگی اچھی بجٹ ہوتا ہے وہ فلیٹ آپ کے پاس کہاں کا پڑے ہوئے ہیں کچھ اپنے ویوز کو بتائیں گے اگر بجٹ بھی ہوگا تو وہ آپ تک کریں گے اگر نہیں ہوگا تو بتائیں گے بجٹ میں چاہیے فلیٹ کوششن کے اندر لویس میں جائیں گے تو جوہر میں کافی جوائیس ہے وہاں 30 لاکھ کا بھی فلیٹ ہے 25 لاکھ بھی ہے 40 لاکھ گشن میں ایک ہی بلوگ ہے بلوگ 2 جہاں ڈیسی لیس کے فلیٹ ہے وہاں 35 کے بھی مل جاتے ہیں 40 لاکھ بھی مل جاتے ہیں اور اگر کےڈین لیس میں جاتے ہیں تو لارے برادن وغیرہ ہے تو وہاں 2 بن لانچ کا فلیٹ بھی 45 سے 50 ہے اچھا عظیم بھائی ان جوہوں میں آپ کا فلیٹ ہے مل جائیں گے جی مل جائیں گے فلیٹ ہے موجود ہے اور عظیم بھائی سب سے مہنگے فلیٹ آپ کے باتے جو سیاری کے لیے آئے ہو بتائیں آپ کے ناظرین کو سب سے مہنگے فلیٹ ہے اس پر کیا آپ کو یہاں ڈائی تھی تو عظیم بھائی آپ نے جو بھی پروڈیس کے نام لی ہیں ان کے در پانی بلی گیس کی کوئی پروڈلوم ہے یا نہیں ہے کسی پروڈیکٹ میں ہیں گیس کی پروڈلوم تو اپنے ناظرین کو بتائیں گی کچھ نہیں گیس کا بھی پروڈلوم نہیں ہے اورنا لائٹ جو بھی اس کرتے ہیں لائٹ کا پروڈلوم نہیں ہے پانی بھی آتا ہے عظیم بھائی اگر جیسے میرے پاس 40 لاکھ کا بجٹ رہا ہوں تو تو آپ مجھے کس ایریا میں پریفیر کریں گی یہاں لینے 35 سے 40 کا بجٹ ہوگا تو آپ کو بلوک 2 کے اندر ڈی سی لیس کے فلیٹ پل جائیں گے لائٹ گارڈن میں بھی اگر ایک واشون والا مل جائے گا اور ابو لسپانی روڈ کی طرف ہم آپ کو موب کریں گے وہاں پر فلیٹ آپ کو مل جائے گا جیسے اکرا ہے یہاں پر آپ کو 35-45 کی رنج میں فلیٹ پل جائے گا آپ کو تو اگر میں اپنے بجٹ بڑھاتا ہوں 50 سے 60 کے بٹوین لگی جاتا ہوں تو ان بجٹ کرنا ہے مجھے کہاں لگ جائیں گے آپ 50 سے 60 کے بجٹ کا تو بتائیں چکا ہوں کہ یہ مومن اس پیر ہے جنیت پلادا ہے اگر آپ اور بجٹ بڑھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے 75 اور 80 کا بجٹ ہے تو پھر میں آپ کو بلوک 3 میمہ ریونیو میں لے کے جاؤں گا سائمہ ہائیون میں لے کے جاؤں گا پھر علی اپارٹمنٹ شاہین اپارٹمنٹ یا اسی چاسی نوے کے لئے اور ساٹھ پینسٹ والے جو پلائٹ ہوں گے یہ مومن اس پیر ہوگا یا جنایت پلادا ہوگا اس طرف مل جائے گا اگر میں جاتا ہوں کہ میرا بجٹ ایک سے پلس میں ہے ایک کروڑ سے ایک بیس ایک پچیس تک تو ان بجٹ میں آپ مجھے کہا لیں جائیں اگر ایک پچیس تک اچھا پوجیٹ ہوگا دو بے ڈرین ڈیننگ کا وہ آپ کو ایک پچیس ایک تیس تک ملے گا اچھا پوجیٹ جیسے شاہین آئٹ ہے ریجنسی ہے یعنی آئٹ ہے یہ ایک پچیس تیس ایک دو بے ڈرین ڈیننگ میں پلس ہو چکا ہے ایک میں 3 ملے ٹی ڈگری میں جاتا ہوں تو 3 ملے ٹی ڈ گری میں یہ کتنا مجھے ڈکنا بڑے گم سکتا ہے آپ کچھے پوجیٹ میں اچھے پوجیٹ میں آپ کو جیسے سایما روئیل بتا ہے وہ تو ڈائی پونے 3 کروڑ پہ ابھی آپ پکتے بے 2 کروڑ پونے 2 کروڑ تو کہ شاہین آئٹ ہے ریجنسی آئٹ ہے یہاں پر یہ بلٹ کی کسٹ آئی جائے گیا ازیم بھائی بتائیں گے مجھ게 کہ آپ نے جو ڈی سی چیز ہوتا ہے پلٹر پروجیکٹ کے ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے اور لیز ہوتا ہے تو یہ چیزیں کیسے دیکھتے ہیں آپ باتائیں گے مجھے مجھے لازمین کو ڈاکومنٹس کی جمعہداری تو ہماری ہوتی ہے جب پیپرز آتے ہو تو اس کی جا کے بینڈ لیسٹ وغیرہ چیک کروا لیتے ہیں پھر ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں پس ٹائٹل کون ہے اور لاش ٹائٹل کون ہے لینے والے کو آپ کسی طرح بھی ہمیں ہم ہر طرح سے مطمئن کر دیتے ہیں اور ڈیسٹی آفیس میں بھی ریپکیشن ہو جاتی ہے مینڈ لیسٹ چیک ہو جاتی ہے تو اس کی پیپرز کی کوئی پرولم نہیں ہوتا ہے اگر پیپرز کے اوپر کوئی لکھا ہوتا ہے کہ سی ٹی سی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے کہ کوئی لون لے رہا ہوتا ہے تو ہم وہ نکوا لیتے ہیں سچ نکوا لیتے ہیں سچ سے اپنا چیک کروا لیتے ہیں تو عظیم بھائی آپ کے پاس لون کے جیسے پارٹیاں ہوتی ہیں تو لون کے پروجیکٹ بھی لون کے لیے فلیٹس بھی آویبل ہیں ہاں لون والے کے لیے فلیٹ پر یہ کہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونا چاہیے موٹیشن پوڑا ہونا چاہیے کپنیشن ہونا چاہیے ہر چیس کمپلیٹ ہو تو آپ کو لون مل جائے گا آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ لون لے رہے آپ کی پیپر کمپلیٹ ہونا چاہیے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج چھوٹی سی گفتگو جو کہ عظیم بھائی داناوالے سے تھی تو ان کے کافی ساری انفرمیشن ملی ہے آپ کو فلیٹ کی اگر آپ کو فلیٹ کم بجٹ میں چاہیے آپ کو بجٹ زیادہ ہے جیسے بھی بجٹ ہے آپ کا جو بھی بجٹ ہے آپ اس کو دیئے گئے نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کریں ہم آپ کو عظیم بھائی سے ملوائیں گے عظیم بھائی فلیٹ بھی دکھائیں گے آپ کو جو بھی ہوگا انفرنیٹری جو آپ پہلے کال کریں گے بجٹ بتائیں گے اس کے ساتھ سے جو ہے آپ کو پھر چیز جلائیں گے تو آپ نے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مانے چینک کو سبکرائب پرے شکریہ